تو ہر آدمی ذہن میں رکھے قرآن نے کہا بندے کو کسرت کی خواہش نے حلاق کر دیا حتیٰ ذرتم المقابر یہاں تک کہ قبر کی جا کر اس نے زیارت کی وہ مجھے ایک دوست نے بتایا نا کہ اس مال کا انجام کیا ہے ہم سوچتے ہیں سود سے ناجہر ذرائع سے مال کمالے وہ جی بچوں کے لیے گھر رہے ہیں حالانکہ بچوں نے پڑھنا فیتہ ہی نہیں ہوتا دو کردار میں نے سامنے ہیں ایک ہمارے دوست نے بتایا کہ لاہور میں نے خلمن بتایا بھی ہے نیشنل ہرسپیتال میں ایک مریض آیا جس نے بتنی کتنے بچیس تیس لاکھ کی گھڑی باندھی ہی تھی دوت امیر کا بھی رات بیٹوں نے آکے داخل کروایا سیریس تھا کسی نے گھڑی اتار لی چاہے بیٹوں نے چاہے کسی اور نے بیٹے آپس میں لڑنے لگے ایک نے کہا تم نے اتاری ہے دوسرے نے کہا تم نے اتاری ہے پیسے والوں نے پڑھا جن بیٹوں کے لیے مال کما کما کے حرام حلال کی اس نے پرواہ نہ کی جن بیٹوں نے جنازے میں شمولیت نہیں بیٹے کر سکے گھڑی پر لڑتے رہے باپ کے قبر میں جانے کے بعد انہوں نے کون سا فیتہ پڑھنا ہے تاندار ریٹائر ہوا زندگی جو تانداروں کی ہوتی ہے پولیس والوں کی باپ کے ذہن میں آپ کو پتا ہے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں پیسے لے کر آیا مکان بنا رہا ہوں جی ابھی مکان مکمل نہیں ہوا کہ تاندار سب کی روح پر وزن اب زندگی میں اگر اس نے حرام ذراع سے کمایا ہے تو قبر میں جواب دوسرے دینا ہے اور جن بچوں نے اس بلڈنگ میں رہنا ہے انہوں نے پڑھنا فیتہ ہی نہیں ہے تو اس مال کا انجام کیا ہے انجام یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اولاد جھگڑنا شروع کر دیتی ہے کہ مرے خدا کرے مر جائے اببا کہ ہم مال تقسیم کرے ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتا گاڑی نہیں لینے دیتا فنانی کرنے دیتا حضور چودہ سو سال پہلے فرما چکے کہ میری امت کا فتنہ اور ازمائش مال ہے اسلام کیا کہتا ہے اب آپ سوچیں گے کہ آپ نے تو مال کے خلاف ہی ساری باتیں کر دیں اسلام کہتا ہے کہ مال اور تیرا تعلق ایسے ہو جیسے کشتی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے